کوئٹ انڈیا مومنٹ چلی کہ ہندوستان چھوڑو یہ مومنٹ گاندی جی کی نہیں تھی مارک کیجئے یہ تاریخ میں ابول کلام آزادی مومنٹ تھی 1942 میں انہوں نے چلائی اور ان کو آٹھ آگوست کو جیل میں بند کر دیا تو جب وہ اندر چلے گئے تو گاندی جی نے کہا کہ اس کی قیادت میں کروں یہاں کے جو راجہ تھے ہندو مسلم سب ان کی اب بھی مغلیہ سلطنت سے تعلقات اور آرزویں وابستہ تھی کہ یہ لوگ کھڑے ہوں قیادت کریں اور ہم ان کے پیچھے ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں علیمیہ الادوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دو لوگ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد شیخ الہند موڑا محمود ہم نے ان کے علاوہ کسی کو نہیں پایا اتنا سخت کس طرح اس زمانے کے لوگوں کو سزایت دی جاتی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں آگ میں بعض آپ کا جھوک دیا جاتا تھا اور کالا پانی کی سزایاں آپ بھول جائیں گے اندیمان نکوبار میں وہ خطرناک طور پر سزایاں دی گئی ہیں کہ انسانی تاریخ جو ہے اس سے بڑھ کر دہشت گردی کسی کو قرار نہیں دے سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلش ٹی وی ناظرین میں عبد الرشید صلفی آپ کا میزبان آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسند دیدہ پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں جنگ آزادی کی صحیح تاریخ کیا ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہیں تاریخ کو کس طرح سے مسک کیا گیا اور تحریک آزادی کے نتیجے میں کسی دلدوز اور کربناک سزائیں مسلمانوں کو دی گئیں ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فاضل علماء کرام کا ایک پینل موجود ہے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو آئیے اپنے علماء کرام کا آپ سے تعریف کراتا چلوں ہمارے پہلے مہمان ہیں شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی کے نادے میں تعلیمات ہیں جماعت اہل حدیث سے آپ کا تعلق ہے ہمارے دوسرے مہمان ہیں انجینئر عابد اطہر صاحب آپ جماعت اسلامی اندھیری کے امیر ہیں اور اس شو میں ہمارے سوالات کا جواب دیں گے نادی مشرف مصباحی صاحب آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور ایران سے آپ نے گریجیویشن کیا ہے سنی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے جامعہ عارفیہ سید سرامہ الہاباد میں آپ مدرس ہیں اور ہمارے مہمان شاہد مہین قاسمی صاحب آپ مہد الخیرین ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر معلومی ممبئی میں استاد ہیں اور آپ ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین کرام ہمارا مدہ کا مقصد سماج اور معاشرے میں پیدا ہونے والے ملی دینی سیاسی استعمائی مسائل اور معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات سے ناظرین کو آگاہ کرنا اور وہ خرابیاں اور برائیاں جو سماج میں ناظر کا شکل اختیار کر چکی ہیں ان کے تعلق سے عوام کے اندر بیداری پیدا کرنا باطل افکار و نظریات کا تعاقب کرنا اور جو شکوک و شبہات ہیں جو غلط فہمیاں ہیں اس کا اضالہ کرنا یہ ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد ہے آئیے وقت ہو رہا ہے بحث کے آغاز کا میں سب سے پہلے اس موضوع کو لے کر آتا ہوں اپنے پہلے مہمان شیخ رضاولہ عبدالکریم صاحب کے پاس شیخ پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار یہ ہمارا موضوع ہے ایشٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ کیسے یہ کمپنی ہندوستان کے اندر آئی اور پھر اس کمپنی کے دریئے سے انگریت ہمارے پورے ملک پر قابض ہو گئے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ ہندوستان دنیا میں بہت نیک نام علاقہ اور خطہ مانا جاتا تھا خاص طور سے یہاں مسالہ حجات کے لیے باہر کے ممالک کے لوگ آتے جاتے تھے اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں جو آس سہولتیں ہیں ہوائی جہاز بھی نہیں تھا بڑے بڑے جہاز بھی نہیں تھے کشتیوں اور اس زمانے میں جو بادبانی کشتیاں اور دوسرے ذرائع تھے دخانی کشتیوں کے ان سے سفر کر کے یہاں آتے تھے اور یہاں سے یہ مسالہ حجات وغیرہ لے جاتے تھے اور وہاں ہم موٹی رقم لے کر ان کو فروخت کرتے تھے یہ سلسلہ بہت زمانے تک جاری رہا پھر انہوں نے باقاعدہ خفیہ طور پر ایک کلاننگ کی ہندوستان میں اپنے پیر جمانے کے لیے تو انہوں نے یہاں پہلے اپنے کچھ ڈاکٹر لوگ بھیجے اور ان لوگوں نے یہاں پر علاج معالجے کے سلسلے میں ان کی یہاں کافی اس میں ترقی ہو چکی تھی ہمارے یہاں وہی پرانے انداز سے آئیر ویدیک اور یونانی طریقہ علاج شاہی گھرانے میں کچھ مریض ایسے تھے جن کا علاج ہو نہیں پا رہا تھا اس ذریعے سے ان لوگوں نے وہاں پر پہنچ کر کچھ لوگوں کے ذریعے اپنی شفار چھے اور وہ لے کر گئے اور انہوں نے علاج کیا اور وہ علاج میں کامیاب ہو گئے وہ زمانے میں جہانگیر کا زمانہ تھا تو کہا بھئی بھانگو کیا مانگتے ہو وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس ملک میں تھوڑا تجارت کرنے کے اجازت دے دی جائے کچھ ایسے وسائق ہمیں حاصل ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ لوگ چھہر چھاڑ نہ کریں اور ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں وہ اس طرح سے ان کو چونکہ ان کو ڈرٹو تھا نہیں کہ کوئی اتنی دور سے آ کر ہندوستان پر قبضہ کر لے گا پھر وہ بہادر لوگ تھے تو ان کو اس طرح کے اجازتنا میں دے دیئے گئے تو انہوں نے پہلے اس علاقے میں جس کو کلکتہ وغیرہ کا علاقہ ہے یہ ساحل سمندر سے جو متعلق ہے اس علاقے میں اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں چھوٹی چھوٹی شاخیں قائم کی اور اسی میں ہندوستانی لوگوں کو ملازم رکھا اور کاروبار یہاں پر کئی طرح کا چائے گا اس کا کافی بڑھایا اور بڑھاتے بڑھاتے پھر یہ وہاں سے انہوں نے اجازت نامہ اس کا بھی حاصل کر لیا کہ ہمارے لوگوں کو لوگ ستاتے ہیں مارتے ہیں لوٹ لیتے ہیں یہ کرتے ہیں ہمیں کچھ ہتیار رکھنے کی بھی اجازت دے دی جائے تو ان کو کچھ ہتیار رکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی جتنی مرات مانتے گئے اور وہ دیتے گئے اور وہ دیتے گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے موقع غنیمت سنجھا تو اپنے آس پاس کے جو علاقے تھے تو پہلے ریاستیں ہوتی تھیں زمیداریاں ہوتی تھیں تو ان زمیداروں کو اور ریاستوں کو خریدنا شروع کیا نہیں تو ان کو اپنے طاقت کے زور پر کیونکہ علاقہ ہی طاقت تھی ہے اچھا رسول و رسائل کے اور رابطے کے ذرائع بہت محدود تھے مہینوں میں خبر پہنچتی تھی دلی تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئیں اور اس طرح رفتہ رفتہ ایشٹ انڈیا کمپنی ایک مضبوط طاقتور طاقت ہو گئی اور پھر سب سے پہلے وہیں کے جو نواب تھے مرشد آباد کے اور یہاں کے ان تمام سے جھرپے ہوئیں اور وہ لوگ ہم لوگ ہندوستانی طاقت اور ہاتھ قوت بازو سے لڑتے تھے وہ لوگ دماغ سے لڑتے تھے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو اس طرح سے ایسے بھیج کے نہ مرواتے تھے نہ کچھ کرتے تھے وہ کسی بھی نواب کسی بھی زمیدار کے علاقے میں وہاں کے جو باثر اور بارسوخ لوگ ہوتے تھے ان کو خرید لیتے تھے ان کو وعد وعید کرتے تھے آپ کو یہ دے دیں گے آپ کو یہ بنوا دیں گے آپ کو یہ کر دیں گے اور اس طرح سے یہ ہندوستانی لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے انہوں نے نوابوں کو بے دستوپا کیا کئی ساری جنگیں ہوئیں اور اس طرح سے دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا اثر رسول بڑھانا شروع کیا اور قابض ہو گئے سر دوسرا سوال آپ سے کر رہا ہوں جنگ آزادی باقاعدہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے صفحے اول میں کون تھے اصل میں دیکھئے جیسا رضا اللہ صاحب نے بتایا آپ کو کہ شروعات تو جہانگیر سے ہوئی تھی جب اسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اس کے بعد میں ان کو جانے کے لئے اورنگ زیب نے کہا یہ سولہ سو چھے سی میں آج سے تین سو تیس سال پہ سولہ سو چھے سی سے ہی آغاز ہو چکا تھا سولہ سو چھے سی میں اس نے اورنگ زیب نے کہا اسٹ انڈیا کمپنی کو کہ آپ واپس جاؤ اور پھر اس کے انتقال کے بعد اورنگ زیب کے ان کے قدم مضبوط ہو گئے اور مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی وہ سترہ سو ستاون میں ہوئی جس کو بیٹل آف پلاسی کہا جاتا ہے جنگ پلاسی اور یہ جو جنگ ہوئی اس میں بنگال کے جو سراجد دولہ تھے وہ شریک ہوئے یہ پہلی جنگ تھی جو ہوئی لیکن پھر وہ جنگ میں دھوکے سے جو ان کو قتل کر دیا گیا یہ ان کا ٹرنڈ ایسا تھا مغلوکہ کے بہت دوری سے سامنے سے لڑتے تھے انگریزوں کا حساب کیا تھا کہ چھپ کر دھوکہ دئی سے پیسے کھلا کر مکاری کے ذریعے تو ان کو شہید کر دیا گیا تو پہلی جنگ بنگال میں سراجد دولہ نے جو کی وہ جنگ پلاسی مطلب یہ آغاز مسلمانوں نے کیا جی ہے نا پھر اس کے بعد میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے حیدر علی انہوں نے بھی ان سے جنگ کی اور انہوں نے محسور میں جنگ کی اور فتح حاصل کی تو پہلی جو امید کی کرن وہاں سے جو ہے نظر آئی اور پھر ان کے بعد میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے سیونٹی نائنٹی ون میں جنگ کی اور وہ بھی جیت جاتی ہے لیکن پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور سازی شے کر کے سیونٹی نائنٹی نائن یعنی اٹھرہ سو سے ایک سال پہلے ان کی بھی شہادت ہو گئی پھر سید احمد شہید نے مومنٹ چلائی مجاہد مومنٹ تحریک شہیدین سید احمد شہید شاہ اشماعیل شہید انہوں نے چلائی اور پھر انہوں نے نارت ویسٹ پروونس کا جو علاقہ تھا اس کو آزاد بھی کروا لیا تو مسلمانوں کے یہ کانٹریبیوشن سے ایسا لگا کیونکہ دیکھیں حکومت مسلمانوں کی تھی اس سے پہلے اور وہی لڑتے رہے تو شروع میں جو حکومت انہی سے چھینی گئی تھی اس سے پہلی جدو جہید انہوں نے ہی کی تو یہ جو خون جو جڑوں میں آزادی کا ہے یہ مسلمانوں کا ہی تھا پھر اس کے بعد میں بہددو شاہ زفر جو ہے ایٹین فٹی سیمن میں قیادت کرنے والے تھے ہاں اس پر ہمارے ہیں مولان نادیم صاحب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس پر آپ روشنی ڈالیں دیکھئے اٹھارہ سو ستاون میں سب سے پہلے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا کہ اب بہت ہو چکا ہے اب ان کا ظلم ہمیں برداشت نہیں ہے یہ بہت زیادہ ظلم کرنے لگے ہیں لہذا ان کے ساتھ جہاد کرنا اب ضروری ہو چکا ہے جب انہوں نے یہ فتوہ دیا تو دہلی کے علماء نے مل کر کے سب نے اس پر دستخط کی جب علماء فضل حق خیر آبادی نے فتوہ دے دیا اور دہلی کے علماء نے بھی دستخط کر دیا تو پورے ملک کے علماء نے اس کے تائید کر دی اور ملک کے علماء کی تائید ہونی تھی کہ پورے ملک سے لاکھوں کے لاکھوں لوگ بلکل میدان میں آگئے سڑکیں بھر گئی تھی اور تاریخ میں آتا ہے فتوہ تو اور بھی لوگوں نے دیا ہوگا اسے اور بھی علماء تھے اور بھی مشایق تھے ہر جگہ کے علماء نے جو ہے شاہر علی اللہ صاحب محدث دہلوی اور ان کے پیٹے شاہب دنازیز صاحب لوگوں نے بھی فتوہ دیا اور کہا کہ اب ان سے جنگ کرنا ضروری ہو گیا ہے ان سے جہاد کرنا جائز ہے جائز نہیں بلکہ ضروری ہے واجب ہے لہٰذا سارے کے سارے لوگ جو ہے سڑکوں پہ اتر گئے جب سڑکوں پہ اتر گئے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح علماء کو شہید کیا گیا اور کس طرح لوگوں کی شہادت ہوئی ہے تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ ہزار صرف علماء اس میں شہید کیا گئے تھے پچاس سے ساٹھ ہزار علماء پچاس سے ساٹھ ہزار یہ جو ہے ریکارڈ میں شامل ہے عوام الناس کی تعداد کیا رہے ہیں عوام الناس کی تعداد آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں تمام مسلمانوں کی دو لاکھ کی تعداد ہے عبوبی طور پر نہیں تاریخ میں پانچ لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور پانچ ہزار علماء کرام شہید ہوئے اور یہ ایک روڈ ہے کلکتہ سے دہلی پہ جس کا نام تھا گرینٹ ٹرنک روڈ اس پہ لاشیں لٹکتی رہی علماء کرام کی کوئی درخت احسان نہیں تھا جس پہ کسی علم کی لاش نہ ہو یہ لاشیں وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہیں پرانے وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ علماء کرام نے اپنی جانوں کا نظرہ نہ پیش کیا تو اس کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا جنگی آزادی سے مسلمانوں کا نام نکالنا ایک بڑا مشکل کام ہے ہزاروں کی تعداد میں شہید پانچ لاکھ مسلمان مرے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے یا یہ تحریک چھیڑنے کی وجہ سے بڑی عذیتناک سزائیں دی گئیں یہاں تک آ گیا کہ کچھ بتائیں شاہد محین صاحب آپ کس کس طرح سے مطلب ہاتھی پر بٹھا کر کے اور اس کے بعد پھر گلے میں ہاتھی پر بٹھائے جاتا ہاتھی کو نیچے سے گزار دیتے تھے کس طرح کی چیزیں درخت میں ان کو باداد آتا نیچے جانور ہوتا پھر وہ جانور ہٹا لیا جاتا وہ لٹک جاتے جانور کے پیر میں ان کو بات کر کے جانوروں کو دوڑایا جاتا وہ گھسٹ کر کے مر جاتے جانوروں کے پیر میں سے بھی ایک جانور کے پیر میں اور ایک پیر دوسرے جانور کے اور دونوں کو مخالف سنت میں دوڑا دیا جاتا کھولتے ہوئے کڑاہے کا انتظام ہوتا اور وہاں پر علماء کو بلائے جاتا کہا جاتا کہ یہ ان کا انجام ہے اگر تم اس غدر کے اتفاق کرتے ہو تو یہاں آپ کو جانا پڑے گا اگر نئی اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ بچ جائیں گے علماء کی حجت نہیں ہے اتفاق نہیں کریں گے ایک چیز اس میں محترم اس میں اضافہ کرنے چاہوں گا میں تاکہ ہمارے عوام کو پتا چلے کہ ہمارے ملک میں جو لال قلعہ موجود ہیں لال قلعہ میں ابھی موجود حالی میں گیا تھا چند دنوں پہلے تو وہاں کے چند میوزیم موجود ہیں وہاں کے میوزیم میں بھی جنگ آزادی کے تاریخ ہیں اس کو کمپیٹرائز طور پر دیواروں میں پرالک کر کے اور کس طرح کی سزائیت دی جاتی تھی وہ چیزیں جو ہم کمل طور پر دکھائی گئی ہیں ریکارڈ وہاں پر موجود ہیں کس طرح اس زمانے کے لوگوں کو سزائیت دی جاتی تھی میں نے دیکھا تو واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اتنی خطرناک قسم کی سزائی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں آگ میں بعض آپ تو جھوک دیا جاتا تھا اس طرح کہ وہ لوگ جلتے ہوئے کڑائیاں وہ لوگ بنائے تھے عجیب و غریب پیر میں اور ہاتھ میں الٹا کر کے باندھی جاتا تھا اور ایک چکی بنایا تھا ان لوگوں نے جس میں سمجھیں گے تیر قسم کا چھوٹے چھوٹے تیر اس میں چسپا تھے اس چکی میں باندھ کر گول کر گھومائے جاتا تھا جب بندہ جب اس کو نچائے جاتا تھا جب گول ہو جاتا تھا بندہ اس کی ہڈی پسلی مکمل طور پر گتھ کے خون سے لچ پتھ کے بندہ ختم ہو جاتا تھا اور یہ دردناک سزائی دی گئی تھی اور اس وقت جو ہے صرف اڑسیت کی سزائی کون جھیلتا تھا وہ مسلمان جھیلتا تھا کالا پانی کی سزائی ہیں آپ بھول جائیں گے کالا پانی میں ایسی سے سزائی دی گئی تھی کالا پانی ہے کیا چیز انڈیمان نکوبار میں جو ہے وہ خطرناک طور پر سزائی دی گئی ہیں کہ انسانی تاریخ جو ہے اس سے بڑھ کا دہشک گردی کسی کو قرار نہیں دی سکتی ہے توپ کے دہانوں پر ان کو باد گرد کے داگ دیا جاتا تھا اور لاش کے چیتھڑے ہو جاتے تھے لاش کے ایک دیکھا جو مسلمان شیخ رضا اللہ صاحب کتنا عذیتناک سزا مسلمانوں کو دی گئی اٹھارہ سو ستاون کے ان کی نظر میں یہ بغاوت تھی ہماری نظر میں وہ جنگِ آزادی تھی ہنٹر کی جو کتاب ہے کون سی کتاب آپ نے بتایا بھی ہنٹر کی ہنٹر کی مسلمان نام ہے کتاب کا ہے اورڈو میں ترجمہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس زمانے میں جو انگریز جرنیل یہاں تھے ان کی یاد داشتیں بھی شائع ہوئی ہیں اور وہ یاد داشتیں انہوں نے لکھی ہیں تو خود شرما کر اور وہ خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری روحیں کام جاتی تھیں جس طرح کی سزائیں ان کو دی جاتی تھیں اور کتنے لوگوں کو کس کس انداز سے سزائیں دی گئیں وہ سب ان لوگوں نے اس زمانے سے لکھی ہیں یہاں کے لوگوں نے تو بہت کم لکھا کیونکہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر پکڑے گئے اور وہ چیزیں لکھی ہوئی مل گئیں تو بہت سزائیں دی جائیں گی تو سزائیں مختلف قسم کی تھی ان کی جاہدادیں بھی زبط کر لی جاتی تھی باقل سرکار اور براعات چھین لی جاتی تھی اور ان کے بچے دربدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے اور خود ان کو کبھی تو توپ دم کیا جاتا تھا کبھی سولی پہ لٹکایا جاتا تھا اور بعض لوگوں کو حفظ دوام بعبور دریائے شور دریائے شور تو یہ سزا بولی جاتی تھی اور اس میں کہیں اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی تھی علماء صادق پور کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا گھروں پر نہیں بلڈوزر چلا دیا گیا ان کا تو سارا گھرانہ تباہ کیا گیا ان کا جو قبرستان تھا خاندانی آج پٹنا کی منسپلٹی کی عمارت جہاں بنی ہوئی ہے یہ ان کے آبائی قبرستان پر بنی ہوئی ہے جواللہ نہروعزادی کے بعد ستہ ان کے بعد گئے تھے جب پٹنا تو انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ تاریخ میں جی اس کو ناظرین کو آپ بتائیں بہت زور دے کر کے کیونکہ یہ بہت بڑی سند ہے انہوں نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان کی قربانیاں ایک طرف صادق پور کے علماء کی قربانیاں ایک طرف ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے اور آپ جو بھی کہیں وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کے جو باقی لوگ تھے مولانا عبدالخبیر صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا یہ دین کی سربلندی کے لیے کیا تھا ہم کسی بھی دنیا کی مراعات لینے کے حق میں نہیں ہیں جب انہوں نے نہیں لی اور دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں ہم بھی لینے کے لیے بڑی جائداد اور بڑا علاقہ ان کو دینے کی پیشکش کی تھی صادق پور ان کا اپنا محلہ تھا وہ بہت زمیدار لوگ تھے سر جنگِ آزادی میں علماء کرام کا رول کیا تھا اور ان کی قربانیاں کیا تھیں دیکھیں ایک تو انیس سو پانچ میں ہم لوگ ایٹین فیفٹی سیون سے آئے انیس سو پانچ میں ایک ریشمی رومال تحریک شروع ہوئی تھی اس میں مولانا عبداللہ سندی صاحب اور شیخ الاسلام مولانا محمود حسن صاحب یہ دو جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے تحریک پورے ہندوستان میں چلانے کے لیے سب سے اپیل کی کہ سب شامل ہو جائے تمام اسٹیٹ یعنی مرکز جو ہے جو آپ کو بنانا ہے بناو لیکن پوری ہندوستان کی ریاستیں جمع ہو کر یہ تحریک چلا ہے تو سب نے لبیک کہا اس پہ اور وہ تحریک چلی اور اس کی پاداش میں محمود حسن صاحب کو پہلے مالٹا میں قید کیا گیا جیل خانے میں پھر وہاں سے کالا پانی میں جب ان کو شفٹ کیا گیا تو حالت ان کی بہت خراب تھی غالباً ٹورچر کی وجہ سے اور وہیں ان کا انتخال ہو گیا محمود حسن صاحب کا پھر اس کے بعد میں آپ دیکھئے یہ تحریک جب زور پکڑی تب گاندی جی جو ہے وہ وہاں سے آئے کہاں سے ساؤت افریقہ افریقہ سے آئے جی اور وہاں پر بھی ایک مسلمان کے ہاں وہ کام کرتے تھے تو اس نے کہا میرے خرچے پہ تم اندوستان جاؤ وہ لاو فرمے نوکری کرتے تھے اس نے اپنے خرچے پہ یہاں بیجا ان کو سلمان نے ان کو خرچہ دے کر خرچہ دے کے یہاں بیجا اور یہاں پہ بھی علی بردہ نام کے جو مسلمان دو بھائی تھے انہوں نے اپنی زیری نگرانے میں کہا کہ تم یہ کام کرو ہم تمہارا خرچ اٹھائیں گے اندوستان میں چلا ہو انہوں نے یہاں وہ کام شروع کیا اب آپ دیکھئے اس کے بعد میں پھر محبتہ تحریک چلی جس میں ایک دن میں تین ہزار مسلمان شہید ہوئے ایک دن میں علمائے کرام کا رول آزادی کی جنگ میں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں ان کی قربانیاں آزادی کی جنگ میں علماء کی قربانیاں کو ہم ہرگز فراموش نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری قربانیاں ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ خود جو ہے مختلف جتنے بھی اس زمانے کے علماء تھے بڑے بڑے مراکز تھے علمی مراکز تھے اس سے پہلے ان کا کارنامہ تو وہ فتوہ ہے جس فتوے سے تحریک ملی راستہ کھلا اور ایک حوصلہ ملا بہت ساری تحریکیں چھڑی گئیں جیسا کہ ابھی محترم نے کہا رشمی رومال تحریک ہے اور اس طرح موپلا بغاو تحریک ہے چوڑی چوڑا تحریک ہے اس کے علاوہ سیوی نافرمال تحریک ہے تحریک کے ترکیم والا تحریک ہے یہ ساری تحریکیں جو چھڑی گئیں علماء کی طرف سے چھڑی گئیں علماء ہی اس کے روحے روا تھے علماء ہی قائد تھے اور علماء کی قربانیوں کو ہم جیسا کہ خود ابھی بات آئی کہ تقریباً پچاس ساٹھ ہزار علماء صرف علماء جو ہے اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ میں جو ہے شہید ہوئے اب اس سے مکمل طور واضح ہے کہ علماء کے کردار کیا رہا ہے شاہد محین صاحب علماء کے کردار پر جنگ آزادی میں آپ روشنی ڈالیے اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ ہے اس میں بضابطہ طور پر بڑے بڑے علماء شامل تھے علماء عدوی رحمت اللہ علیہ جو ایک معرق بھی ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ دو لوگ جیسا ہم نے نہیں پایا ایک تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وہ بہت سخت مخالف تھے اس سے کمپنی کے اور اس سے جی وہ اس کے بعد وہ جب شہید ہوئے تھے تو انگریز نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ہم نے فتح کر لیا اب یہ ملک ہمارا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین آدمی تھا جس سے ڈر تھا ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا اب وہ چلے گئے تو اب انہوں نے مان لیا کہ ہم نے فتح کر لیا تو علماء عدوی رحمت اللہ علیہ جو لکھتے ہیں کہ دو لوگ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد شیخ الہین کے نام سے مولا محمود صاحب جو مشہور ہوئے اتنا کٹر ہم نے ان کے علاوہ کسی کو نہیں پایا اتنا سخت انہوں نے ریشمی رحمال کی تحریک چلائی اس کا ایک پہلو تو تھا کہ یہاں کے لوگوں میں اس کی تحریک ہو اس کی محملٹ ہو دوسرا ایک پہلو تھا انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ باہر کے لوگوں کو بھی ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے اتنی بڑی طاقت کو زیر کرنے کے لیے تو وہ ریشمی رومال لیشم کا کپڑا اس پہ خطوط لکھ کر کے اپنے شاگردوں کو خاص طور سے عبید اللہ سندی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو انہوں نے باہر بھیجا افغانستان کی طرف بھیجا اور خود انہوں نے سفر کیا ترکی کے لوگوں کی مدد لینے کے لیے اور ڈائریکٹ نہیں گئے حجاز گئے پھر وہاں ان کی غداری کی ترکی کے کچھ لوگوں نے ترکی کے ذمہ داروں کے ساتھ وہاں کے دو لوگوں نے جو بڑے تھے انہوں نے تعاون کی بات بھی کر لی تھی بات ہو گئی تھی حضرت کی کہ ہم اس مومنٹ میں آپ کا ساتھ دیں گے ہندوستان کا ساتھ دیں گے لیکن اتفاق سے وہاں گرفتاری ہو گئی پہلے عبیداللہ سندی صاحب وہ خط پکڑ لیا گیا پھر اس کے بعد یہ گرفتار ہوئے اور پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ ساتھ میں گئے اور بہت ہی انتہا ہی وہ اس طرح کی سزا جھیلی انہوں نے جس سے وہ حضرت بلال کی کیفیت یاد آگئی اور وہ یہ کہتا ہے بس فتوہ بدل دو انگریز یہ کہتا ہے فتوہ بدل دو انہوں نے کہا کہ میرے جسم کے سارے حصے ختم ہو جائیں گے لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد بے ہوش ہو جاتے تھے پھر ہوش آتا تھا تو انگریز یہ کہتا تھا کہ فتوہ بدل دو وہ فتوہ بدلنے کے لئے تیار نہیں ہو چیتے یہیں سٹھانہ سو ایٹین ایٹی فائیف میں کانگریز کا قیام ہوا پھر اس کے بعد زمیعت علماء اور کانگریز اور مولانا جوہر یہ لوگ مل کر کے اب متفقہ پیمانے پر دونوں مسلمان و غیر مسلمان سب مل کر کے پھر لڑے ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا میں ایک بات یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب علماء ہمارا سوال علماء کرام کے قربانیوں پر ہے جب قربانی کی بات آتی ہے تو علماء نے یہ دارشمندی کی کہ وقت کے اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے اس قوت کے خلاف کھڑے ہو گئے تو جاہر سی بات ہے جب پورے ملک کے لوگ ملیں گے تو طاقت بڑھے گی علماء جو شریک ہوئے اس میں دو طرح سے پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ مکمل طور پر میدان میں اتر کر کے اس تحریک کو چلانا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کا نظریاتی طور پر سپورٹ کرنا اس پر مہمار ہے بعد میں شیخ رضاوللہ صاحب علماء کے کردار اور قربانیوں پر جو جنگ آزادی میں ہیں اس پر آپ روشن ڈالیں اس اندوستان میں چونکہ جدید تعلیم گاہیں نہیں تھی اور نہ ہونے کے برابر تھی انگریزوں نے یہاں اپنے دو سو سالہ دور حکومت میں جدید تعلیم گاہیں قائم کی شروع میں تو اس میں فلسفہ قدیمہ بھی تھا اور تمام وہ نصاب تھا جو ہمارے مدارس میں چلتا تھا اسی کے ساتھ ملا کر ان لوگوں نے ایک نیا نصاب بنا کر اردو پر بھی کیا کلکتے میں ایک کا باقیدہ کالج قائم کیا گیا اردو کی ڈکشنیاں تیار کی گئیں کچھ عدیبوں کو رکھا گیا جنہوں نے قصے کہانی کی کتابیں لکھی اردو کو فروغ دینے کے لیے یہ سارے کام اس کی افادیت بعد میں ظاہر ہوئی لیکن یہ سب وہ چونکہ بہت ہوشیار لوگ تھے تو ایک دم ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے عوام مشتہل ہو جائیں اور ان سے برگشتہ ہوکے ان کے خلاف جنگ چھیر دیں تو اس طرح سے بڑے بڑے جو ہمارے لوگ تھے پڑھے لکھے وہ انہیں کیا سرویس کرتے تھے اور جب وہ حکومت ان کے ہاتھ میں آگئی تو باقیدہ طریقے سے سب کچھ سرویس ہونے لگی یہ جنگ آزادی جو جیسے پلاسی کی جنگ ہے ٹپو سلطان کی جنگ ہے یہ ہے اس کو اس اعتبار سے جنگ آزادی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علاقائی جنگ تھی سراج الدولہ نے بھی پورے ہندوستان کو انگریزوں سے خالی کرنے کا نہ کوئی پلان تھا ان کے یہاں نہ کوئی ان کی حکمت عملی تھی وہ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑے تھے ٹپو سلطان بھی جس علاقے میں ان کی سلطنت تھی علاقہ تھا وہ انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی اور انہیں بھی کوشش کی غیر مسلم حضرات اس سلسلے میں زیادہ چالاک ثابت ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ وہ جانتے تھے کہ دیکھی نہ تو مسلمان ہمارے ہیں اور نہ یہ انگریز ہمارے ہیں تو یہ حکومت کریں تب یا یہ حکومت کریں تب ہمیں تو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے زیادہ تر لوگ اپنے مفاد کو بچانے اس لیے ان کی بڑی بڑی ریاستیں اور بڑے بڑے رجوارے ان کے بچے رہے کہ وہ اس طرح کی کسی جنگ میں ہے اور اس میں شریک نہیں ہوئے بعد میں اٹھارہ سو ستاون کو جس کو انگریزوں نے غدر کہا اٹھارہ سو ستاون میں پھر اس کی ایک شکل بنی بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ختم ہو گئے جو رجوارے تھے نوابیاں تھیں بڑے بڑے نواب تھے یہ سب ختم ہو گئے تو اب جن لوگوں کی ریاستیں گئی تھی ان کو زبط کر لیا تھا انگریزوں نے اور ان کو گھروں سے نکال دیا ان کی دولت پر قبضہ کر لیا ان کے ہیرے جوارات لوٹ لئے گئے یہ ساری کہانیاں بڑے دردناک ہیں تو پھر یہ سب اکھٹے ہو کر گئے ڈلی اور ڈلی میں پہدر شاہ زفر کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھیں کہ ایسا کریں وہ خود وظیفہ خورتے ان کے انگریزوں کے ایک طرح سے وظیفہ پاتے تھے اور اسی سے تو وہ زمانے میں تھا مخولہ مشہور تھا ماورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از قلاتہ پالم بھئی اتنی سی حکومت رہ گئی تھی ان کی تو یہ ویچارے کر کہا سکتے تھے لیکن یہاں کے جو راجہ تھے ہندو مسلم سب ان کی اب بھی مغلیہ سلطنت سے تعلقات اور عارضویں وابستہ تھی ہوئی چاہتے تھے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں قیادت کریں اور ہم ان کے پیچھے ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں تو یہ 1857 میں جب ہوا بغاوت کے آثار جو شروع ہوئے تو کچھ لوگ اس میں ہندو اور مسلم دونوں شریف ہوئے تو سب سے پہلا ودرو ہوا میرٹ میں میرٹ میں جو چھاونی تھی تو اس میں زیادہ تر فوج جو ان کے پاس تھی کون تھی ہندو تھے یا مسلمان تھے وہ کوئی انگلینڈ سے فوج لے کر تھوڑی آئے تھے یہی کے لوگوں نے انہوں نے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا تھا ان کو اچھی تنخواہیں دیتے تھے اور یہاں غربت تھی تو یہ لوگ وہاں سرویس کرتے تھے یہ جو مارتے تھے یا سزائیں دیتے تھے کوئی انگریز وہاں سے آ کر تھوڑی دے حکم انگریز دیتا تھا لیکن ساری کارروائی ہمارے ہندوستانی ہی کرتے فانسیاں دینا جیلوں میں اتنائیں ان کو پہنچانا یہ سارے سارے کام تھے تو میرٹ میں اس زمانے میں کئی تحریکیں ہیں خفیہ طریقے سے چلائے گئے ایک روٹی کی تحریک چلائے گئے خفیہ طور پر پکڑے نہ جائیں تاکہ پھر یہ تھا کہ وہ زمانے میں جو بندوق چلتی تھی تو اس کا جو کارتوس ہوتا تھا اس کارتوس کو مو سے اس کا ڈھکن ہٹانا پڑتا تھا وہ ہٹانے کے بعد پھر اس میں ڈالتے تھے اور تب اس کے بعد چالو ہوتا تھا تو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ اس میں سور کی اور گائے کی چربی لگائی جاتی ہے اب سور سے تو ظاہرہ کے مسلمان بد کہیں گے اور گائے سے ہندو بتکے گا تو یہاں پہلی بار یہ جو ہوا غدر ہوا یا بدرو ہوا یا سمجھئے کہ اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوا میرٹ کی چھاؤنی میں ہوا اور پھر یہاں سے یہ بات چلی پھر یہ دلی گئے دلی میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی کیونکہ بادشاہ کے کنٹرول میں نہ تو یہ لوگ تھے نہ فوج تھی اور نہ عوام تھے کیونکہ ان تمام چیزوں کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کے پاس جو کچھ تھا وہ بچارہ اپنا سب کچھ لگا چکا تھا اب اس کے پاس کچھ تھا نہیں تو لوگوں سے دلی کے لوگوں سے جو بڑے مارواری تھے بڑے مسلمان تھے تاجر تھے ان سے کچھ قرض لیے گئے ان سے کچھ جب یہ بھی ناکافی ہوا تو انہی لوگوں نے جو انگریز کے خلاف لڑنے کے لئے آئے تھے انہوں نے دلی کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو لوٹنا چروع وہاں سے مال کے لئے ضرورت تھی مال کی اور یہ لوگ دے نہیں رہتے اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ مخبریاں کرتے تھے انگریزوں کو کہ فلان علاقے میں ہیں اور فلان لوگ ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے تو اسی لئے اس کے نام غدر رکھا جائے تو وہ غدر جو ہے وہ تو انہوں نے اور سب سے بڑی غلطی یہی تھی جس کی بنیاد پر یہ ناکامی سے دوچار ہوئی اس کے بعد اس میں جب یہ مہنچن کرمچن گاندی جب آئے ہے تو یہ پڑے لکھے تھے بیریشٹر تھے اور وہاں سے ساؤت افریقہ میں انہوں نے ماں کی تحریک میں حصہ لیا تھا پھر یہ جناہ ہیں اور لوگ آئے ہیں پھر یہاں سیاسی پارٹی قائم کرنے کی اجازت ملی انگریزوں کی طرف تو انگریز قائم ہوئی تو اس کے تحت جو اب اس کو جنگ آزادی کا نام دیا گیا اس سے پہلے کہ جتنے بھی سنگرش تھے وہ تھا یہی کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے لیکن پورے ہندوستان پہ حکومت کیا ہوگی کس کی ہوگی اس کا کوئی پلاننگ کسی کے پاس نہیں تھی انجینئر صاحب جنگ آزادی کی حصول کے لیے کیا کیا طریقے کیا کیا راستے اپنا ہے گئے دیکھئے مسلمانوں کے چونکہ مسلمانوں کے معاملہ ہے یہاں پہ ہم لوگ ان کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو میں نے بتایا آپ کو اس میں سب کا کانٹریبیشن ہے اس وقت جو لوگ بھی موجود تھے سب نے اس میں اپنا کانٹریبیشن دیا ہے مسلمانوں نے اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھئے بائیکوٹ جب ہوا تحریک آزادی کا تو اس میں سابو صدیق ایک شگر کینگ تھے انہوں نے اپنا کاروبار بہت لیوش کاروبار تھا وہ بند کر دیا انہوں نے بائیکوٹ کرنے کے لیے کاروبار بند کر دیا اور انہوں نے کا شگر کی اگر کمی ہوتی ہے تو انہوں نے لوگوں تک میسیج جائے گا بائیکوٹ بھی ایک ذریعہ تھا ایک ذریعہ تھا انہوں نے نقصان اٹھایا اس کے بعد میں کھوجا کمیونٹی میمن کمیونٹی ان کے کاروبار تھے انہوں نے بھی بند کر دیا اپنا کاروبار نقصان اٹھایا کوئٹ انڈیا مومنٹ چلی جو آپ نے میں نے کہا یہ مومنٹ گاندی جی کی نہیں تھی معاف کیجئے یہ تاریخ میں ابول کلام آزاد نے یہ مومنٹ چلائی یہ تاریخ دیکھیا مولانا ابول کلام آزاد کی مومنٹ تھی 1942 میں انہوں نے چلائی اور ان کو آٹھ آگوست کو جیل میں بند کر دیا گیا اور ان کا پریس بند کر دیا گیا بند کر دیا تو جب وہ اندر چلے گئے تو گاندی جی نے کہا کہ اس کی خیادت میں کروں گا تو ایزا سبسٹیٹیوٹ آئے شروعات کیا پوری پلاننگ انہوں نے کی تھی کوئٹ انڈیا کی کہ ہندوستان چھوڑو یہ مولانا ابول کلام آزاد نے کیا اور جنرلیزم میں بھی انہوں نے کام کیا جنرلیز بھی وہ تھے اور سب میں پہلا جنرلیز جو شہید ہوا وہ مولانا باقر علی تھے مسلمان تھے وہ وہ بھی تھے تو اس تحریک کے اندر مولانا محمد علی جوہر کا رول دیکھی آپ یہ لندن میں گئے راؤن ٹیبل کانفرنس جس کو گول میں اس کانفرنس کہا جاتا ہے اس کانفرنس میں جا کے انہوں نے دلیت لوگوں کا مدہ پیش کیا دلیتوں کا تو وہاں ان کو کیا لالوش دیا گیا کہ آپ کے جو مدے ہیں اس میں مسلمانوں کا بھی مدہ ہے تو مسلمانوں کا مدہ جو ہے وہ ہم سب accept کر لیتے ہیں دلیتوں کا چھوڑ دو آپ انہوں نے کہا اگر مدہ آئے گا تو مسلمانوں کے ساتھ دلیتوں کا بھی آئے گا دلیتوں کا بھی آئے گا اور انہوں نے نہیں لیا انہوں نے کہا کہ میں accept نہیں کرتا ہوں بھلے مسلمانوں کو تم کچھ بھی مرات دینا چاہتے ہو دو نہ دو لیکن دلیتوں کی بھی میں بات کروں گا یہ محمد علی جور نے بات کی یہ بہت بڑا پوائنٹ یہ ان کا تھا اس کے بعد میں یا تو ہم کو آزادی کا پروانہ دو یا تو پھر یہاں پر ہم کو دخن ہونے کے لیتے ہیں اور انہوں نے جو بات کہی اس کے بعد آپ دیکھئے بابا امبیٹکر کی بات لوگ کرتے ہیں یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ سنٹرل الیکشن ہار چکے تھے بابا امبیٹکر جب وہ ہار گئے تو مسلم لیگ نے بنگال میں اپنی ایک سیٹ جو ہے وہ خالی کی جو جیت چکی تھی وہ اور انہوں نے امبیٹکر صاحب سے کہا کہ آپ یہاں آکے لڑیے اور امبیٹکر صاحب وہاں گئے بائی پول ہوا اور بائی پول میں پھر امبیٹکر صاحب جیت کر آئے اور ان کے آنے کے بعد یہ جو سمیدان بھرا جس کے آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہے جو انہوں نے بنایا تو وہ سمیدان انہوں نے بنایا اگر وہ سیٹ خالی نہیں ہوتی تو سنٹرل ایلیکشن میں وہ جیتے ہی نہیں تھے وہ کہاں سے آتے یہ دلیتوں کو معلوم ہے لیکن مسلمان عام طور پر جو چینل ہے جو بگ چکے ہیں یہ گودھی میڈیا یہ تاریخ آپ کو کئی نہیں ملے گی یہ حقیقت ہے وہ اپنی تاریخ ہلق سے براتف کر رہے ہیں جس میں میں رسس کا ذکر کیا جاتا ہے معاف کیجئے میں یہ نام لے رہا ہوں لیکن تحریک آزاد میں ذرا نام دیکھیں ان صاحبوں کے کتنوں کے نام ہیں اپنی چپل چھوڑ کے جیل سے بھاگے معافی نامیں لکھ لکھ کے دیئے انہوں نے کہ ہم یہ چھوڑتے ہیں چپل چھوڑ کے بھاگے جیل سے نکالو ہم کو اور جو جانے دیئے وہ ہندووں نے بھی دی مسلمان کے ہر مسلک کے لوگوں نے دی کا خون شامل اس تاریخ مسلک کا وجود ہی نہیں تھا نہیں تھا بلکہ ہندو مسلمان مل گئے تھے ہندو مسلمان مل گئے تھے صرف یہ سنگی لوگ تھے جو الگ تھے ورنہ عام طور پر جو ہندو تھے وہ ساتھ میں آئے تھے مدنی صاحب مولانا آزاد کا کیا رول ہے جنگ آزادی میں ان کی کیا قربانیاں ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں دیکھیں جنگ آزادی میں کوئی شخصیتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں اور ان کا بہت بڑا رول ہے اور پورے ہندوستان میں ان کی آواز یکسہ طور پر سنی جاتی تھی اور ہندو مسلم سب ان کا احترام کرتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے ان میں کلکتہ میں مولانا اول کلام آزاد تھے اور پنجاب میں زفر علی خان تھے اور یہاں یوپی میں محمد علی جوہر تھے یہ اس طرح سے ان کے پاس بھی صحفت تھی اور وہ بھی صحفی تھے اصل میں پورے ہندوستان میں اس وقت اردو زبان ہی ایک ایسی زبان تھی جو سارے علاقوں میں چلتی تھی اور ہندو مسلم سکھ حیسائی سب یہ پڑھتے تھے اردو زبان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اردو زبان کے بغیر آزادی کا تصور ہی فضول ہے بہت بہتین جملہ تو مولانا بلکلام آزاد نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے پہلے تو نئے پریس کا انتظام کیا نئے پریس اس زمانے میں جیسے آج کل پریس ہے یہ پریس نہیں تھا تو یہاں پر جو چلتا تھا تو حجری پریس تھا تو حجری پریس تھا وہ پتھر کی سلے ہوتی تھی اس پر وہ جمعے جاتا تھا کاغذ وہ ایک خاص قسم کی روشنائی سے لکھ کر اور ایک مسالہ لگا کر اور پھر اس کو دھولائی ہوتی تھی اس کی اور پھر اس سے کوئی چیز چھپتی تھی مولانا پہلی بار وہ لائے جو ٹائپ کیا جاتا تھا کمپوزنگ ہوتی تھی اس کی ایک ایک حرف اس کا تو آپ الحلال کی فائلیں چھاپ دی ہیں اس وقت موجود ہیں لکھنو میں چھاپ دی گئے ہیں الحلال البلاغ کی تو الحلال جاری کیا مولانا نے البلاغ جاری کیا اور اس کے ذریعے اسی زمانے میں یہاں جنگ عظیم کا بڑا ہنگامہ تھا تو ان اخباروں میں ان کی وہاں کی خبریں بڑے پیوانے پر چلا کرتے تھیں تو یہ آدم موالات اور اسی کے ساتھ یہاں ہندوستان میں کئی اور تحریکیں بھی چل رہی تھیں جس میں عنایت اللہ مشرقی صاحب کی ایک تحریک تھی اور یہ رسس کا ابھی بھائی نے ذکر کیا رسس یہ اس زمانے میں تھی نہیں اس کے افراد جنہوں نے اس کو بعد میں بنایا ہے وہ افراد ضرور تھے اور اسے اس کا پتا نہیں تھا عنایت اللہ مشرقی صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی نیلی پوش کے نام سے بیلچا بردار ایک فوج تھی باقاعدہ یعنی فوج سے زیادہ تیزی کے ساتھ کسی بھی صورتحال کو کنٹرول کرنا وہ اتنے تربیہ تیافتہ لوگ تھے اور وہ عنایت اللہ مشرقی صاحب تھے اگرچہ ان کے عقیدے پر تو کوئی بھی عالم متفق نہیں ہے ان سے وہ الگ فکر کے تھے لیکن بہت بڑے سائنٹسٹ تھے ان کو نوبل انام دیا جا رہا تھا فلکیات میں لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا صرف اس بنیاد پر کہ جو کمیٹی اردو زبان کو لنگویج نہیں مانتی زبان نہیں مانتی ایسی کمیٹی کا لگا سکتے ہیں اس آدمی کے حمت ہے اور قوت ارادی کا پھر انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی بہت بڑی اس کانفرنس میں انہوں نے کہا اتنے آدمی مجھے چاہیے اگر نہیں آئے تو میں تحلیل کر دوں گا یہ تحریک اتفاق کی بات ایسی کہ کیا وجوہات ہوئیں وہ جو مطلوبہ افراد کی تعداد تھی اتنے لوگ نہیں پہنچ پائے جس کی وجہ سے اور ہندو محاصبہ اُس زمانے میں تھی اور اسی کے بیانبازگیاں زیادہ ہوتی تھی اور یہ جتنے بھی لوگ تھے ارسز کے قائم کرنے والے یہ اسی کے افراد تھے انہوں نے یہاں پر بیج بویا ہندو مسلم کی تفریق کا کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ایسا کرنا ہوگا ویسا کرنا ہوگا اور یہ سب شرارتیں سازشیں انگریز کی طرف سے ان کا پورا سپورٹ کیا جاتا تھا ہندوستان میں ایک اور پریشانی یہ رہی کہ مسلمان انگریزی سے دور رہے انگریزوں سے نفرت کرتے کرتے ان کی زبان سے بھی انہوں نے نفرت مولانا آزاد کے بارے میں سیکھتے مولانا آزاد نے صحافت کے ذریعے پورے ہندوستان میں لوگوں کو بیدار کیا ہندو مسلمان سب ہی ان کا اخبار پڑھتے تھے پھر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کی غبار خاطر آپ پڑھ کر دیکھیں احمد نگر جیل میں لکھا ہے احمد نگر جیل میں اور جو خطوط انہوں نے عبیو رحمان صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے نام لکھے ہیں اس میں اور جواللال نہروں کے نام جو ہیں تو یہ اتنا بڑا ستون ہے جنگ آزادی کا کہ وہ اپنی سوج بوج اور حالات کو دیکھنا سمجھنا اور اس کو فوری طور پر کسی قوت فیصلہ پر پہنچنا اس میں وہ بہت ماہر تھے اور گاندھی جی کو مہتمہ بنانا اور یہ لفظ دینا یہ بھی یہ انہی کا کام انہوں نے یہ لفظ دیا انہوں نے ہی کہا کہ بھی آپ آگے بڑھو اور ہم آپ کو آگے بڑھ کرتے ہیں تو بعد میں یہ دوسرے لوگ اس میں شریک ہو کر اس کو ایسے آلات پیدا کر دیئے کہ جو لوگ کانگریس میں تھے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں چلے گئے اور پھر ملک کا بٹوارہ ہو بہت بہترین گفتگو آپ نے مولانا آزاد کے بارے میں کی ان کی صحافت کا جو رول تھا اور ان کے پریس کا جو رول تھا اور اس طرح سے ان کی قربانیاں ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جیلوں میں گجرا اس کا نتیجہ یہ تھا اس کا سبب یہ تھا کہ آپ جنگ آزادی کی تحریک میں صفحے اول میں تھے اب چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس لئے میں اپنے پینلس سے گدارش کروں گا کہ آپ دیش کے لئے اپنا کوئی پیغام اس موضوع کے حوالے سے دیں یہ میرا پیغام یہ ہوگا کہ جیسے قابض اگریج کے خلاف دیش کے اس وقت کے تمام لوگوں نے آگے پیچھے تھوڑے سے فرق سے کمی بیشی سے لیکن میلو جلے طور پر قابض کی خلاف جد و جہد کی ہمت نہیں ہاری تو قابض طاقتور تھا لیکن اسے بھاگ نہ پڑا اسی طریقے سے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ملک کے نوجوانوں کو اور آگے تک کی نسلوں کو کہ جب بھی ملک کے خلاف ملک کے اصل مفاد ملک کی ملک کا جو اصل مزاج ہے اس کے خلاف کوئی بھی چیز آئے تو ملک کی حفاظت کے لیے لوگوں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی محلت کامیاب ہوگی اور جو غلط چیز شامل ہو گئی ہے یا غلط استعمال شروع ہو گیا ہے غلط رخ پیدا ہو گیا ہے وہ صحیح رخ میں صحیح سمت میں بدل جائے گا جی اناظیم صاحب آپ اپنی کوئی آخری بات دیش کے لیے کہہ دیں میں اپنے ہند کے واسعوں سے ان کو باہر چلے جانا چاہیے انہیں ہمارے ملک میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ یاد رکھیں مسلمان اگرچہ کچھ لوگ باہر سے آئے لیکن یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کے نظریے کو قبول کیا اور وہ یہی پر پیدا ہوئے یہی پر کو بنانے کے لئے اس کی تعمیر کے لئے اپنا یوگدان دیا اور خود کو اس میں ساتھ دیا اب اگر جس طرح یہاں بات یہ آئی پورے گفتگو میں کہ مسلمانوں کا ایک بہت زبردست رول رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد تو ہمیں چاہیے مل جل کے اسے روکیں اور اس پر ہم تحریک چلائیں اور اسے ختم کریں اب سر صاحب آپ دیش کے لئے اس موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں جی میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دیش کی آزادی میں ہندووں کا بھی کردار ہے مسلمان کا بھی کردار ہے اور ہمارے جو اس وقت بیچار دلید بھائی ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب کا خیال رکھتے ہوئے اس دیش کی بھلائی کے لئے کام کریں اور یہ جو نفرت پھیلانے والی طاقتیں ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ باہر سے آئے ہیں اگر وہ باہر سے آتے تو انگریزوں کی طرح محبت سے رہیے اور جو پیار کی بات کرے اس کو سپورٹ کیجئے جو نفرت کی بات کرے اس کو دھوا دیجئے زبردستی سے اگر یہ آج نہیں کریں چنگاری پھیلے گی اور سب کا نقصان ہوگا پھر آپ 20 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ میں تفریق کریں گے اور یہ دیش لیلائے گا انشاءاللہ پھر وقت آئے گا جب ہندو مسلمان مل کر اس کے لئے کام کریں گے اب یہ تھوڑی دیر کے لئے نفرت کا بی جنہوں نے بھویا ہے ان کا صفائیہ کیجئے ان کو ان کی اوقات کا پتہ بتا دیجی آپ تو بھاگ جائیں یہاں حالات بڑے دردناک سنگین اور ایسے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ماں نے اپنے سر سے اپنے سہاروں کو کھویا ہے اپنے بچوں کو کھویا ہے اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے بدقسمتی یہ رہی کے آزادی کے بعد انگریزوں کی شرارت سے یہ ملک دو حصوں میں تخصیم ہو گیا ہمارے بڑے بڑے جو مجاہدین آزادی تھے اور کہے جانے چاہیے تھے وہ دوسرے حصے میں چلے گئے پھر وہاں پر جو جنگ آزادی کی تاریخ لکھی گئی اس میں غیر مسلموں کا ہندووں کا کوئی حصہ قابل قبول نہیں ذکر کیا گیا ہندوستان میں جو لکھی گئی اس میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتا گیا اور ان کی خدمات کو بالکل مٹایا گیا اور نیا جو نصاب کیا جا رہا ہے یہ اصل میں بہت بڑا ظلم ہے زیادتی ہے مسلمانوں نے اپنا ملک کھویا تھا وہ اپنا سمجھتے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوت نہیں تھی جو اتنی تندہی سے اور قربانیوں سے اس ملک کو دوبارہ آزاد کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو بے شمار قربانیاں ہیں مسلمانوں کی دوسرے لوگوں کے بھی قربانیاں ہیں اس ملک کو ہم نے آپ اس کے میل محبت سے آزاد کرایا ہے اسی میل محبت کو باقی رکھیں تو یہ ملک ترقی کرے گا ہم ترقی کریں گے آپ ترقی کریں گے ملک ترقی کرے گا اور نفرتیں اگر پھیلائیں گے تو پھر سے کوئی ایسی ظالم قوت مسلط ہو جائے گی کہ وہ نہ آپ کو چین سے بیٹھنے دے گی نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دے گی جزاکم اللہ خیر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس موضوع پر ہمارے علماء کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے جو قربانیاں ہیں ان کی جو کوششیں ہیں یہ تاریخ کا انمیٹ صفحہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا چاہے وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ہو چاہے اس سے پہلے کی کوششیں ہو صفحے اول میں آپ مسلمان نظر آئیں گے صفحے اول میں آپ مسلمانوں کی کوششیں ہیں اور ان کی قیادت نظر آئے گی حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کا نقطہ آغاز مسلمان ہیں ان کی کوششیں ہیں تاریخ کو کتنا بھی مس کیا جائے لیکن یہ تاریخ مٹائی نہیں جا سکتی جب انگریزوں کی حوالے ہمارے سامنے ہیں ان قربانیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آبا اور ازداد کی تاریخ کو یاد رکھیں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کریں تاکہ پتا چلے کہ اس ملک کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون سامل ہے اس ملک کی آزادی کے لیے بنیادی کردار مسلمانوں کا ہے انہی چند کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت بہت شکریہ امید کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اس طرح کے دوسرے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو ضرور شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ہاں اس طرح کے دوسرے معلوماتی مفید ویڈیو تیار کرنے کے لیے آئی پلس ٹی وی کا سپورٹ ضرور کریں جزاکم اللہ خیرن آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال لکھیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں و سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی